نمازکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا ای ٹی وی میں اور اس وقت آپ سے مخاطب ہوں میں پرشاند پانڈے کہتے ہیں بہت سی چیزیں انسان کی زندگی میں اس کے یہاں سے ڈیفائن ہوتی ہیں یہاں سے پریبھاشت ہوتی ہیں اور جو فلم آ رہی ہے سورما اور جس فلم کے ساتھ دلجیت پاجی آئے ہیں وہ واقعی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمت یہاں سے ہوتی ہے اور آپ کو سب کچھ سوچنا ہے دلجیت پاجی سب سے پہلے آپ کو شکریہ کہنا ہوگا کہ آپ یہ کہانی لے کر آ رہے ہیں یہ کہانی کہی جانی چاہیئے تھی آپ نے جب یہ کہانی سنی تو سب سے پہلے آپ کو کیا لگا پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ کام نہیں سارے کام ہی ہمارے یہی سے شروع ہوتے ہیں یہی ہے سارا کچھ اچھائی برائی صاف گند سب یہی بھرا ہے اور بات ہے کہ کہانی لے کے آئے وہ سونی پچرز شاد علی جی چطرانگدہ جی انہوں نے ساری کہانی آپ کے سامنے لانے میں جو جنہوں نے ایفرٹ کیا وہ یہ لوگ ہیں اور کہانی ہے سندیب سنگ جی پہ جو ہمارے ایکس کیپٹنڈ ہے چکے ہیں ہاکی انڈیا کے اور ان کی جرنی بڑی کمال کی ہے جیسے آپ سب کو پتا ہی ہے اب تو بہت ہم نے بتایا بھی ہے اور سب کو پتا بھی چلا کہ پاجی کو گولی لگی تھی پیٹ پہ اور اس کے بعد وہ کیپٹن بنے اور انہوں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا جو ان کی ڈریک فلک وہ لگاتے ہیں جس سپیڈ سے وہ ڈریک فلک لگاتے ہیں وہ ورلڈ ریکارڈ انہوں نے بنایا جو آج تک کسی بھی کھڈاری سے اور کسی بھی کنٹری سے ٹوٹا نہیں ہے بہت بڑی بات ہے لیکن مجھے صرف اتنا ہی پتا تھا فلم کرنے سے پہلے کہ وہ ہاکی انڈیا کے کیپٹن رہ چکے ہیں باقی سٹوری مجھے نہیں بتاتے ایک چیز ہے کہ ایک ایک ایکٹر سکرپٹ لیول پہ ریسرچ لیول پہ ایکزیکیوشن لیول پہ ان تین لیول پر آپ گزرتے ہیں اس ورکتی کی زندگی سے جس کے بارے میں آپ کو بہت کچھ پہلے نہیں پتا تھا ویل چیئر ایک حصہ ہے اس کی زندگی ہے ڈپریشن ایک حصہ ہے اس سے نکلنا بہت کچھ ہے ان سب میں سے جب آپ فلم سے باہر آتے ہیں تب کیا کیا یاد آتا ہے سب سے بڑی ان کی سٹریکل ہے کہ جب ان کو گولی لگ جاتی ہے اس کے بعد کیسے سب چیزیں چینج ہو جاتی ہیں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے آتے ہوئے ان کو ٹرین میں گولی لگی سندیب زنگھ کمر کے نیچے سے پیرلائز ہو گئے ہیں دوبارہ ہاکی فیلڈ پر قدم نہیں رکھ پائیں گے یہاں ایک ہینڈی کےپ پر اتنا خرچہ کروا رہے ہیں مجھے پتا تو وہاں گھڑی ہے کیسے لوگ چینج ہو جاتے ہیں ان کی لائف میں اور کیونکہ ہاکی کی جو گیم ہے وہ آپ کی پیٹ پہ ہے سارا زور پیٹ کا لگتا ہے تو جکے کھیلتے وہاں پاکی اور گولی بھی ان کی پیٹ پہ لگی ایسا نہیں کہ کہیں آجو باجو ادھر کندے پہ یا ادھر گولی لگ گئی ان کی پیٹ پہ گولی لگی میں جب ہاکی شروع کی میں نے دو تین دن بعد میری پیٹ دکھنے لگی تھی اتنی ٹاف گیم ہے تو اس چیز کو سوچنا کہ اس بندے کو گولی لگی اور پیرالائز ہو گیا دو سال کے لیے اور ڈاکٹروں نے بولا کہ اب یہ چل نہیں پائے گا لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی یار اس نے پھر اپنے دماغ کی ہی سنی اسی لیے شاید فلم کا نام جو شاد علی اور سونی پچرز ٹیم ہے ساری چترانگدہ جی انہوں نے سورما رکھا فلم کا نام آپ کی زندگی میں ایسے کون کون سے سورما رہے جنہوں نے آپ کو آگے بڑھایا یا آپ کے زندگی میں ویسا وقت آیا جب آپ کو لگا کہ آپ ٹوٹ رہے ہیں یا کچھ چیزیں بدل رہی ہیں آپ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بندے کو خود ہی اپنے آپ کو انیلائز کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے ضرور سپورٹ کرتے ہیں جیسے بکرم پاجی سندیب جی کے بڑے بھائی ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کی پاجی کی اس فلم میں دکھایا بہت سارے شخص ہوتے ہیں میری لائف میں میری موم ہے جو ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے میری لائف میں چاہے کوئی بھی کسی طرح کا بھی ٹائم آیا اور لگتا ہے مجھے کہ ہر انسان کی لائف میں آپ کی لائف میں بھی ایسے کوئی نہ کوئی مومن ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں مومن اور کسی کے چھوٹے ہوتے ہیں سندیب جی کے انسیڈنٹ بہت بڑا تھا بہت زیادہ ہٹ ہون کو ہوا تو یہ فلم مجھے لگتا ہے جو بھی بندہ دیکھے گا انسپائر تو ضرور ہوگا ایک بار کہ یار اگر یہ بندہ کم بیک کر سکتا ہے تو یہ تو ہماری لائف کی پرابلم تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے جیسا آپ نے ذکر کیا آپ نے ماں کا ذکر کیا اور ہم فلم کی جب ٹریلر تھا اس سے پہلے ہم کچھ کلپس دیکھ رہے تھے اور رنگٹے کھڑے ہو جا رہے تھے جب آپ نے جب پہلی بار اور ان سے ملے یا آپ جب اس طرح سے ریسرچ لیول پر ہو رہے تھے تب آپ کو اندر سے لگ رہا تھا کیا کسی طرح کی ہیزیٹیشن کی میں یہ کردار اس لیول پر لے جا پاؤں گا اس ایموشنل لیول پر اسے نہیں ہوا مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوا پہلے میں نے منہ اس لیے کیا تھا کیونکہ میں ہاکی سے ڈر رہا تھا ہاکی کھلنا مجھے نہیں آتا میں نے کبھی ہاکی پکڑی نہیں ہے تو اس چیز سے میں ڈر رہا تھا ہاکی سے کوئی مطلب واسطہ ہی رہا ہی نہیں آتا کسی بھی گیم سے نہیں رہا صرف ہاکی سے نہیں تو ہاکی سے میں ڈر رہا تھا لیکن وہ ڈر نہیں تھا کہ میں نبھا پاؤں گا یہ کردار کہ نہیں وہ مجھے پتا تھا اچھی ٹیم ہے انہوں نے اچھی ریسرچ کی ہے وہ سب کروائی لے گئے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ پردے پر ہاکی کو اسی اوبزرویشن کے ساتھ دکھانا اور جیسے آپ شورٹ لگاتے ہو جیسے آپ کھڑے ہوتے ہو وہ سب چیزے بہت مہینے رکھتی ہیں اس پہ کام کیا کچھ ایک مہینہ ہم نے پہلے بھی فلم سے پورا باڈی لینگویج پہ شورٹس پہ اپنے سٹانس پہ ہر چیز پہ دھیان دیا اور فلم میں کے دوران بھی سندیپا جی ساتھ تھے تو ہر روز کچھ گلتی کا کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی اور فٹنس سٹیڈنگ کر کے آتے تھے اور اس کے بعد ہاکی کھیلتے تھے ایک جو سب سے خاص بات فلم کے ساتھ جوڑی ہے وہ ہے گلزار صاحب کا خوبصورت سا گانا اور آپ کی روحانی آواز تو پہلے وہ گانا پھر اس پہ ہم بات کر دیں اچھا گلزار صاحب جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شائری عام بیسے بھی اگر بولتے ہیں آپ کو کچھ بولیں گے تو ایسا لگے گا کہ کوئی نظم کوئی شائری کوئی قوتہ آ رہی ہے ان کی زبان سے تو میرے لئے بہت بڑی بات تھی کہ ان کے لکھے ہوئے بول ان کے لکھے ہوئے شب میں گھا رہا تھا فلم میں اور شنکر ایشان لائے جی کا میوزک ہے یہ بہت بہت گنی ٹیم ہے یہ لیجنڈز ہیں ایکچلی ایکچلی ریل لیجنڈز ہیں تو سندھیب باجی بھی لیجنڈ گزار صاحب بھی لیجنڈ شنکر جی ایشان لائے جی ان کی ٹیم بھی لیجنڈ تو بس میں ہی تھا بیچ میں ایک ہوتا ہے نا بھیڑ میں ٹٹو تو بس لیکن ہو گیا میں ان کے ساتھ ہو لیا سیانے بندے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ آپ کے پتہ نہیں کہ آپ بلد بولتے ہیں پتہ نہیں ہمارے تب بولد بول دے جو جوکتے ہیں جب کام کرتے ہیں خیتوں میں تو اسی کے ساتھ بھاگنا چاہیے جو بھاگ رہا ہوتا ہے اور جو بھاگنا نہیں چاہتا وہ آپ کو بھی پیچھے کھیچ لے گا ایک چیز اور ہے آپ نے ذکر کیا گلزار صاحب کا بہت ساری چیزوں کا اس میں ایک چیز ہوتی ہے پنجابی فلمیں پنجابی فلمیں حال فلحال انہے کھوڑے دادان ہو گئی یا پھر چوتھی کوٹ ہو گئی ایک الگ سٹینڈرڈ سٹ ہو رہا ہے اور بہت کچھ کہا جا رہا ہے اس لحاظ سے کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کس طرح کی کہانیاں کہیں جانی جائے نہیں آپ لوگ جیسی آرڈینس ہے جو چوتھی کوٹ اور انہے کھوڑے دادان کی بات کرتی ہے تو ہم بھی اس فیلڈ سے ہے تو ٹرائی کرتے ہیں ہم بھی پنگا لے لیتے ہیں لیکن لے دے کے بعد میں یہی لگتا ہے کہ کمرشل فلم ہی بنانے چاہیے کیونکہ پرڈوسر کے پیسے واپس نہیں آئیں گے تو فلمیں نہیں بنیں گے پھر تو میں آرڈینس کو کہنا چاہوں گا پنجابی آرڈینس کو باقی طرح کی فلمیں بھی ضرور دیکھا کریں نہیں تو پھر ویسی فلمیں تو میری پنجاب میں بہت ہٹ ہوئی ہیں میری ایکچلی جو ہٹ فلمیں ہیں ایسے ہی سب جو روم کوم اور کومیڈی جانر کی وہ ہی فلمیں زیادہ ہٹ ہیں لیکن جس فلم سے مجھے زیادہ کام ملا یہاں بولی وڈ میں وہ پنجاب 1984 تھی اس کی وجہ سے مجھے کام ملا لیکن میرے پرڈوسر کو اتنا پیسہ نہیں ملا ایک کومن سے سوال بھئی کہ آنے والے وقت میں ہم کیا کیا آپ کے حق سے دیکھنے والے میرے حق سے اور تیرہ جلائی کو تیرہ جلائی کو آئے گی سورمہ مہت بہت شکریہ دلجیت بہت مزا ہے آپ سے بات چیت کر کے امید کرتے ہیں کہ ہماری درشکوں کو بھی مزا آئے اور سورمہ بہتر اور بہترین لگے پردے بارے جاتے ہیں بھٹے ملائے